اسلام علیکم دروغ راتی صاحب سے ان کی ویڈیو میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کسی خدا پر یا کسی ریلیجن پر یقین رکھتے ہیں تو اس پر دروغ راتی صاحب نے کہا کہ نہیں وہ کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے میں نے جو انڈرسٹیننگ ڈیولپ کری ہے میری رائے میں کوئی بھگوان کوئی اللہ کوئی گوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا اب ایک شخص جس کے پچیس ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں جب وہ یہ بات کرے گا تو ظاہری سے بات ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کیا کہ واقعی خدا موجود ہے یا نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی پروف کریں گے کہ کیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے مگر میں یہ شروع میں بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ہم کسی بھی قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں دیں گے کیونکہ جب یہ لوگ خدا کو ہی نہیں مان رہے تو یہ خدا کی کتاب کی بات کیوں مانیں گے یہی کارنٹ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھیسٹ بلاتا ہوں میرے بھائیو جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے یہ کائنات ایولو ہو کر آج یہاں تک پہنچ چکی ہے ان کا یہ یقین ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں ہے کوئی خدا کوئی بھگوان کوئی اشور کچھ نہیں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ کیا کوئی خدا ہے یا نہیں اور وہ ایک ہے یا نہیں ہے میرے بھائیو ویسے تو خدا کے وجود کی بہت سی نشانی ہے لیکن اگر ہم اپنی عام زندگی کے مسالوں سے کچھ چیز سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں گوگل، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ گوگل، فیس بک، یوٹیوب جیسی چیزیں ڈیپینڈڈ ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور انٹرنیٹ اگزسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیپینڈڈ ہے کمپیوٹر، لیپ ٹوپس اور ٹیبلٹس، فونز وغیرہ کے اوپر تو ہمیں ضرور بل ضرور کسی ایک ایسی چیز کو دیکھنا ہوگا جو اگزسٹ تو کرتی ہو مگر وہ ڈیپینڈڈ نہ ہو اب وہ جو بھی چیز ہوگی وہ ہی خدا ہوگا اب یہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں اگزسٹ کر رہی ہیں یہ سب کی سب چیزیں ڈیپینڈڈ ہیں کسی نہ کسی چیز پر لیکن اگر ہم ان سب چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز میس کر دیں گے تو لہٰذا ہم اس میں سے سلسلہ توڑ دیں گے مثال کے طور پر اگر ہم گوگل، لیپٹوپ، انٹرنیٹ اور الیکٹری سیٹی میں سے الیکٹری سیٹی ہی توڑ دیں تو آگے تمام سلسلے منتقہ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈڈ ہے اگر اس میں سے ایک چیز ختم ہوگی تو دوسری بھی دونوں چیزیں جو ان سے جڑی گیا وہ ختم ہو جائے گی اب ہمیں کسی ایک ایسی ذات کی تلاش ہے جو اگزسٹ تو کرتی ہو مگر ڈیپینڈڈ رہو اور ایسی ذات ہمیں کائنات میں کہیں پر بھی نہیں ملتی مطلب کائنات میں ہم کو جو بھی چیز ملے کی وہ اگزسٹ کرتی ہے تو وہ ڈیپینڈڈ ضرور ہے لیکن اگر ہم کائنات ہی کی بات کریں گیلیکسیز ہی کی بات کریں یونیورس کی بات کریں تو یونیورس ہمیں ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جس کو ہم لوگ آج تک پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ کتنا پرانا ہے کیا یہ شروع سے ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یونیورس کریٹ ہوئی ہے یا یونیورس پہلے سے ہی موجود ہے تو سائنس ایسا کہتی ہے کہ یونیورس پہلے سے موجود نہیں تھی بلکہ یہ آج سے کھربوز لائٹ ایئرز پہلے یا کئی سال پہلے یہ کریٹ ہوئی ہے اور اس کو حبل نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ حبل کا یہ کہنا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے تو وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کہیں سے شروع ہوئی ہے یہی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ یونیورس کریٹ ہوئی ہے وہ پہلے سے موجود نہیں تھی اب کہا جاتا ہے کہ یونیورس جو کریٹ ہوئی ہے وہ ایک دھماکے کے صورت میں ہوئی ہے اور اس پر ریلیجن اور سائنس دونوں متفق ہیں وہ اگری کرتے ہیں کہ ہاں کچھ دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد یہ یونیورس کریٹ ہوئی ہے مگر یہاں پر جو ایک بات اگنور کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بلاسٹ کی جائے تو اس کے بعد ہم دنیا میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دھماکے کے بعد دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے انٹل انلیس کے کوئی چیز کوئی برین ایسا موجود ہو جو اس بگاڑ کو سوارنے کی کوشش کرتا ہو دوسری طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بگ بینگ ایک دھماکہ ہوا تھا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا دھماکہ تھا یہ کیسا بلاسٹ تھا جس کے بعد ایک بگاڑ پیدا ہونے کی بجائے ایک یونیورس کریٹ ہو جاتی ہے اور اس میں انسان پرندے جانور اور ٹو ملین سے زیادہ سپیشیز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں وہ سانس لیتے ہیں ان میں میل فی میل کا ڈیفرنس ہے کوئی بھی دھماکہ کسی بگڑی ہوئی چیز کو اس کو اپنی پہلی حالت میں نہیں لے کے آسکتا لہٰذا یہ بھی اس چیز کا پروف ہے کہ کوئی برین تو موجود ہے جس نے دھماکہ کیا کوئی برین تو موجود ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا کوئی برین تو موجود ہے جس نے یونیورس بنا دی اب یہاں پر ایک آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ایک ایسے کی تلاش میں جو سپریلئر ہو سپریم ہو اکیلا ہو انڈیپینڈڈ ہو اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہ ہی ہو سب کا مالک اس کی جاننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم موجود ہیں اگر ہم موجود ہی نہ ہوتے یعنی ہم کرییشن موجود ہی نہ ہوتی تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کرییٹر بھی نہیں ہے لیکن جب کرییشن موجود ہے تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا کرییٹر بھی موجود ہے اب وہ کرییٹر ڈیپینڈڈ نہیں ہونا چاہیے سپریم ہونا چاہیے سب سے بڑا ہونا چاہیے سب سے بیسٹ ہونا چاہیے سب سے اوپر ہونا چاہیے اور وہ جو بھی ہے وہ خدا ہے یہی قارن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھیسٹ بلاتا ہوں میرا یہاں پر ان لوگوں سے ایک سوال ہے جو ایتھیزم پر یقین رکھتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ یونیورس ایسے ہی وجود میں آگئی ہم لوگ اسی طرح ایوولو ہو کر کہیں سے آگئے اس دنیا کا اس کائنات کا اور ہمارا اس کرییشن کا بنانے والا کوئی کرییٹر نہیں ہے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک ظالم انسان کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اس مظلوم کا کیا قصور تھا کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہوا اور اس پر ظلم کیا گیا اور وہ اسی طرح مر گیا نہ کوئی اس ظالم کو پوچھنے والا رہا نہ اس مظلوم کو کوئی اس کا ظلم برداشت کرنے کا عجر دینے والا رہا نہ کوئی ظالم کو سزا دینے والا رہا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ضرور بل ضرور اس دنیا میں جو لوگ مشکلوں سے وقت گزار رہے ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو انہیں جسٹس دے گا اس دنیا میں جن پر ظلم ہوتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انہیں جسٹس ضرور دے اس دنیا میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ان کو پکڑے ضرور آخر میں اس دنیا کے بعد کہیں تو پکڑے جائیں گے آخر اس دنیا میں ظلم ارداست کرنے کے بعد ہمیں کہیں تو خوشی ملے گی تو وہ خوشی آخرت کی خوشی ہے اور وہ دینے والا ہمارا کریٹر ہے اس یونیورس کا کریٹر ہے لہذا میں اپنی پوری ویڈیو بنانے کے بعد اینڈ پر پھر وہی بات روپیٹ کروں گا جو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہی دی کہ جو بھی کریٹر ہوگا وہ انڈیپینڈڈ ہوگا وہ سپریم ہوگا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور وہ ہی خدا ہے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ہے کہ یہ لیپٹوپ انٹرنیٹ اور اس کے بعد الیکٹریسٹی پھر انسان اور یہ وہ پیچھے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے آخر اس کو کہیں کہیں نہ کہیں رکنا ہی ہوگا اور وہ جہاں پر بھی رکے گا وہ ایسی ذات پر رکے گا جو انڈیپینڈڈ ہوگا جو ڈیپینڈڈ نہیں ہے جو سپریم ہے جو سب سے طاقتور ہے جو سب سے بڑا ہے اور وہ ہی خدا ہے اور اسی خدا کے ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ